السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اپنا ساتھ خیریہ سے ہوں گے ٹیم جینب کی طرف سے اسد بات کر رہا ہوں اور ہمارے ساڑھے دوست بجے کا لائف سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے آئی بیلیو یہ سٹارٹ ہو چکا ہے لوٹ ہو گیا جی کیسے ہیں دوستو آپ لوگ ہفلی امید کرتا ہوں سب اچھے سے ہوں گے مارکٹ کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور مارکٹ کے پمپ کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے پروفٹ بکنگ چل رہی ہوگی سب کی اور بڑی خوبصورتی سے آج بٹکوائن نے ہمارے پاس جو ریبرسل بھی دے دیا ہے اور بی ٹی سی اویز ڈی ٹی کا میں آپ کو چارٹ جو ہے دکھا دیتا ہوں بی ٹی سی نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ آج مارکٹ میں پمپنگ دی ہے دو ازار ڈالر تک کا ہمارے پاس پمپ بھی آیا ہے آل موسٹ ٹھیک ہے اور ہمیں ماں سے ریجیکشن بھی مل گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ذرا پہلے لوگ جوائن کر لیں پھر ذرا بات کرتے ہیں آئے آئے آسد بھائی کیا حال چاہ لیں لگا شکر آسد بھائی ٹھیک ہے ملیز بھائی آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں بھائیوں اسمان بھائی آپ بھی کیسے ہیں میں زبردست ہوں مزے میں ہوں اور آہ 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 لاؤسٹ ایوریسنگ بکوز آف پینک کیا پینک کر دیا آپ پوری بات لکھا کر رہے ہیں تاکہ سمجھ تو آئے نائٹس اب لمبی ہو گئی ہے لائیو سیشن کی ٹائمنگ نائن پی ایم کرتے ہیں ہاں کچھ نہ کچھ ابھی اکٹوبر میں چینج آئے گا یوکے میں نا تو ہو سکتا ہے میں یہاں پر تھوڑی ہماری ایک ٹائمنگ چینج ہو کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم زونس چینج ہو جائیں گے تو چار گھنٹے آگے ابھی پاکستان پھر پانچ گھنٹے ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ آگے بیچھے ہو تو یہ بات ہے سر گروپ کے سگنلز بہت لاؤس ہو رہے ہیں آج کل پلیز کچھ کر رہے ہیں بھائی لاؤس کیوں ہو رہے ہیں کس نے کہا ہے آپ سے زیادہ تر آپ لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے آپ لوگ غلط ٹریڈ لیتے ہو نہ سمجھ آتی ہے نہ آپ کی بائن ان طریقے سے ہوتی ہے نہ آپ کو سٹاپ آس ہی جگہ لگاتے ہو نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے پھر اس میں آپ دوسرا بندہ کیا کرے گا یار یہ میں کیوں کہہ رہے ہیں ڈالر انکریز ہو رہا ہے بیٹی سے ڈومنز بھی بڑھ رہا ہے ساتھ میں سے سیون سگنل فیل ہو نہیں سکتا ایسا سات دس میں سے سات سگنل فیل ہو گئے ہو ایسا نہیں ہوتا چلو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار ہو جاتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے پروفٹ بھی ہوتا ہے بھائی میں تو آپ لوگ کو سگنل لیتا ہوں دیکھو بات سنو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو نالج ہے سمجھا رہی ہے تو آپ لوگ نہیں لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بھی کروا رہا ہوں سوہل بھائی بھی ہم دونوں آپ لوگ کو سکیلپنگ کروا رہے ہوتے ہیں صحیح ہے میری پندرہ بیس سکیلپنگ میں ایک آدھ سٹاپ لاؤس ہٹ ہوتا ہے اگر تو ہوتا ہے ورنہ آپ لوگ سامنے اگر ہم مہینے میں جتنے بھی منڈی ٹو فرائیڈے ہوتے ہیں بیس دن تو ہوں گے نا کم سے کم تو ان بیس دنوں کے اندر اللہ کا شکر ہے آپ لوگ کو شاید ایک آدھ سٹاپ لاؤس کا سامنا کرنا پڑتا ہے that's it overall آپ کو پتا ہے ایکیوریسی ماشاءاللہ سکت نہیں مزے کی ہے بالکل بھی غلط ای 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 کمبینیشن کا ایک دفعہ بتا دیں میں وہ سیشن مس کیا ہے شاہ صاحب ای 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 کے تین چار لیکچر دیئے میں دو مہینے دیئے میں دو تین چاہ سوہل بھائی نے بھی دیا ہوں گے تو یہ بات ہے پرائیس ایکشن ایکسپلین کرنا ہے پرائیس ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائیس جو ہے نا ابھی کیا چل رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں کیا چل سکتی ہے آنے والے وقتوں میں اگلا ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے اگلا ایک دن بھی ہو سکتا ہے اگلا ایک ہفتہ بھی ہو سکتا ہے ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے شکر رہے ہیں اچھا چلیں بٹکوائن کی لوگوں نے جوائن کر لیا ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ تو کیا کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا آپ لوگو سگنل دوں تو ایسا کرتے ہیں پہلے سگنل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر باقی چیزیں بات میں دیکھیں گے آپ کو ڈاٹ یو ایس ڈی ٹی کا دے رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی کہاں گیا ہمارا ٹیکسٹ ٹیکسٹ یہ رہا ٹیکسٹ یہ رہا ٹیکسٹ یہ ہوئی کیا چل رہی ہے ڈاٹ سلیش یو ایس ڈی ٹی سکیل میڈیا ریسک کے نام اس کا بائے زون سکس پوائنٹ زیرو نائن کے اوپر بائے نہیں کرنا آرام سے بائے کرنا ہے اور اس کو بائے کرنا ہے فائف پوائنٹ نائن فور تک ٹھیک ہے اس کو ڈیسٹ آتی بیچ میں چلو ایسا کرو ٹھیک ہے نا سٹاپ لاس ہے آپ کا فائف پوائنٹ سیون ٹھیک ہے ٹیک پروفٹ ڈیکھ لو بھائی آ سکس پوائنٹ وان فور کا کر لیتے ہیں پہلا کیونکہ یہ اے میں آ رہی ہے پندرہ پہ آ رہی ہے لیکن کو مستہ نہیں ہے چودہ پہ کر لیں گے تو بہت زیادہ بہتر رہے گا آہ سکس پوائنٹ ٹو سکس پوائنٹ ٹی تری سکس پوائنٹ فورٹی فور سکس پوائنٹ فٹی پائے کتنے ٹیک پروفٹ ہیں ایک دو دین چار پانچ مزے کا اصل میں اس میں کافی مزے کی سکیل ٹکل سکتی ہے تو اس لیے میں نے اس کے خوب سارے ٹیک پروفٹ دی ہیں مقصد یہ ہے کہ اوورال مارکٹ اگر اگر کیا مارکٹ پمپنگ کرے گی تو دو تو ہلوے ہیں نا دو تو ویسی ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں ہلکے سے اس میں مومنٹ میں ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر چانسز یہ ہیں کہ مارکٹ ہمارے پاس کافی اوپر تک جا سکتی ہے تو میں آخری بھی ایک اور دینا چاہوں گا سکس پوائنٹ تاکہ آپ کی ایک رسٹو ریوارڈ ریشو مزے کا نکل جائے اس میں کافی زیادہ ریوارڈ ہے ابھی اس کے اندر نا ڈاٹ کے اندر نا سکس ففٹی مطلب سمجھو تین ٹیک پروفٹ بھی ایزیلی اگر تھوڑی سی مارکٹ ریسٹیبل رہتی ہے تو تین ٹیک پروفٹ بھی نکل جائیں گے اور زیادہ تھوڑی سی مارکٹ آل کویں زیادہ پمپ ہوتے تو یہ بھی نکل جائے گا یہ والا تھوڑا سو مشکل ہے لیکن میجرل ہمارے سکل پرز ہیں نا ان کو مسئلہ ان کو مسئلہ نہیں ہوگا سوری جو سکل پرز سے ان کو مسئلہ ہوگا ہے سٹاپ لاؤس کے چکر میں نا ورنہ جو شورٹ ٹرم ٹریڈرز ہیں مٹ ٹریڈرز ہیں ان کے لیے تو مزے کی ٹریڈ ہے بہت مزے کی ہے ہاں ہو سکتا ہے بیک اچھا خاطئم بلدست دانے جز بھائی آلہ لنکü سگنل نہیں بھائی ڈوٹ دیا میں نہ تو ہاں ارے بھائی یہ کام کی چیز تو لکھنا ہی بھول گیا ہمیں یہ آپ لوگ فیوچر میں لے کے جاتے ہونا چیزوں کو اپر کانا باب بہت کروالی تو یہ تو سب سے امپورٹن کیس تھی سپورٹ پہلا ورڈی میں نے اس کو یہ کر دیا سپورٹ ڈوٹ 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 ٹھیک ہے نا بھئی تو سپورٹ ہے سپورٹ فیوچر نہیں ہے سیدھا نہیں سمجھ دینا بھائی سپورٹ ہے یار میں آپ کو ہمیشہ سپورٹ کی بتاتا ہوں میں آج تک نہیں بتایا پلیز ایک ٹی پی بھائی دور ٹی پیپ کیا بات ہے آپ کی ڈاٹ ڈاٹ ڈی ایٹھرے سے لانگ کیا تھا فیر میں سکس پوائنڈ ون سہی ہے احمد بھائی بہت اچھا کیا آپ نے بہترین کیا ٹھیک ہے آپ نے پروفیڈ بنا لیا پروفیڈ بغیا ہے نا آپ نے فائی پوائنڈ ڈیٹ سے آپ نے لانگ کیا تھا اور سکس پوائنڈ ون پہ بند کر دیا بس صحیح ہے بہترین ہے فیز کو کیسے کم کر سکتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ میں بھائی ایسے ایکسچینج میں چلے جاؤ جہاں کی فیس کام ہو ٹھیک ہے ٹوئنٹی اور ٹوئنڈرڈ ایم اے کیسی ہیں ٹھیک ہے یہ ایم اے تو ایم اے کیا مطلب کابی ویڈیوز دیکھنے کے بعد ڈیمو کی ابھی تک آریج کیا لکھا ہے بنا کیسے ہے یہ بتا دیں یہ سگنل کیسے بنا ہے اچھا یار میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو کروا رہا ہوں اب میں اس میں زیادہ کچھ اوپر نیچے بولوں گا تو پھر آپ لوگ بولیں گے یار اصد بھائی آپ ہمیں تو اتنی چیزیں بولتے ہیں اور آپ کا جب دل کر رہا ہے آپ نے دے دیا میرا دل کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں سے پمپنگ کرے گا تو میں نے ہفکورٹ دے دیا ٹھیک ہے یہ بات ہے یہ سمجھ لو اب ٹیکنیکلز میں جاؤ گے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اچھا میں یہاں پہ ابھی آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے اگر آپ کی آنکھ یہاں پہ کچھ دکھا سکتی ہے آپ کو تو پھر میں بتا دیتا ہوں میں نے کیا دیکھ کے دیا یہ میں نے ٹائم فریم کھولا ہے ابھی اس کے اندر آپ کو ٹیکنیکلی کچھ نظر آ رہا ہے ابھی یہ جہاں بیٹھا ہوا ہے ڈوٹ ہمارا شہزادہ یہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو سبک کینڈلز کو پڑھ کے بیٹی سے شورت الحمدلاللہ بہترین دستر بھائی ہے اچھ ایم ٹی ٹھیک ہے بھائی کوئی سٹریڈیجی بتا دیں اس ٹرم مارکٹ میں شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے بتائی بھی تو ہیں دوستو نہیں نہیں بول فلیک نہیں ہے ون آور کا ٹائم فریم اٹھاؤ سٹریڈیجی ہے اب جن لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا میں ویج ویج کی بات نہیں کر رہا میں کبھی آسان چیز کی بہت ہلوے چیز کی بات کر رہا ہاں سب نے پکڑ لیا لیکن میں نے یہ دیکھا نہیں تھا میں نے ابھی تک بڑے ٹائم فریم میں ابھی کھولا ہے ڈوٹ کو لیکن ڈوٹ کو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ مجھ بھی خود بھی کرنی ہی سکیلپنگ تو دیکھتا رہتا ہوں ڈوٹ کو لنک کو لٹی سی کو فل کوئن کو فل کوئن کے اندر آج کل کافی چل رہی ہے میں ٹک کے اندر چل کر رہا ہوں میں مانا کے اندر بھی سکیلپنگ کر رہا تھا اور اللہ بلکہ رہے ور کیا تھا پس چلتی رہتی ہے بہت سارے کوئنز ہیں جن کے اندر جو اچھے پروڈیکٹس ہیں اچھے پروڈیکٹ اٹھاؤ گے ان کے اندر آپ کو سیفٹی ہوتی ہے کہ بھئی یہ لونہ کی طرح تو ان کا کچھ کچھ مر تو نہیں نکلے گا باقی سب خیر ہے ہاں ایتھریم کے اندر بھی بہترین میں نے سکیلپنگ کی بھی ہے آج کل اور کیا نامیں یونی 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 کے اندر بھی آپ کو اچھی سکیلپنگ مل رہی ہے اور کیا بول رہا تھا میں ایٹم نے بہت اچھی دیا یار ایتھریم کلاسک میرے سے مس ہو گیا تھا میں ایتھریم کو اس کو نا میں نے ساڑھے اکیس پہ اٹھانا تھا میں نے وہ ڈپ لگا کے اوپر آگیا پھر میں نے آرڈر لگایا تھا لیکن پھر وہ دوبارہ نہیں گیا تو پھر میرا ساڑھے اکیس ڈالر کا جانا وہ آرڈر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا ہے چلو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے لیکن ایتھریم کلاسک اگر آپ کو تھوڑا سپورٹ میں اٹھانا ساڑھے بائیس پہ اٹھا لو ساڑھے اکیس پہ اٹھا لو یہاں اچھی سپورٹ 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 لیولز ہیں جہاں میں اب اس کو اکیومیلیٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ ٹون کے اندر مجھے لگ رہا ہے کافی پوٹینشن مجھے پرسنلی لگ رہی ہے اس کی ایک ریزن یہ کہ یہ فنڈیمنٹل اس کے کافی اچھے لگ رہے ہیں مجھے نا اس کے علاوہ اور کس کس چیز میں اس کا تو بتا دیا میں نے آپ کو اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں اگر اکا دو کوئن اور نکلتے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ کن کوئن کے اندر میں خوب پروفٹ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور کون سا تھا میں دماغ میں نام اچانک سے یاد نہیں آتا اس لیے میں سکرول کر رہا ہوں تاکہ کہ کوئی چیز نظر آئے تو میں آپ کو بھی بتا سکوں تاکہ آپ اس سے پروفٹ بنا سکوں ٹھیک ہے میرے خلصے بھی تو یہ ہی ہے جو ابھی تک میں نے بتا ہے میجر لی ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ دو اور بھی ہو جو بھی مائن میں نہیں آرے بٹ ٹاپ ہنڈرڈ میں اچھے پروڈیکٹس ہیں اسی میں رہ لوگے تو آپ کے اچھے پروفٹ بن جائیں گے ویو کیسا پروڈیکٹ ہے ویو صحیح ہے کونس اچھا بی ٹی سی ایڈنگ اس ٹرونگر یہ بات بھی ہے زبردست 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 بھائی سول کو چک کریں یا سول میں میں ابھی پرسنے نہیں جا رہا اور آپ کو بولوں گا بھائی میٹک کا ٹی اے کر دیں میٹک کا میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا خریدنے کو ایک دن پہلے کل پرسو یاد نہیں ہے کل یا پرسو دلوائی تھی ایڈم کا بتا دیں کیا بتا دیں گوٹ فور شورٹ نو شورٹنگ ہارون بھائی آپ نیو میمبر ہو آپ کو یہ لانگ اور شورٹ نہیں کرنا چاہیے آپ جاؤ گائیڈ سیکشن دیکھو اور صرف سپورٹ ریڈنگ کرو دو تین مہینوں تک بس دو تین مہینے کے بعد ہاتھ سیٹ ہو جائے آپ کا سپورٹ میں آپ کو لانگ کرنا آ جائے گا پھر فیوچر کے اندر صرف لانگ کرنا وہ بھی بہت چھوٹی ایوریس ہے اگر آپ کا دل کہتا ہے ٹھیک ہے شورٹ ایک سال تک نہیں کرو جو ابھی نیا بندہ ہے نا شورٹ بھول جاؤ کہ شورٹ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی بتا رہا ہوں گی ایڈوائیس آب ڈے سر بی ٹی سی ڈیمانڈ زون اٹھارہ زیادہ تک ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے میں نے بی ٹی سی کی اپ ڈیٹ نہیں دی ہے بی ٹی سی کی اپ ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں تو پیارے دوستوں بی ٹی سی ایوریس ڈیٹی کا میرے پاس ٹائم فریم میں فور آور کا چارٹ خلابہ ہے اور یہاں پہ میرے پاس جو ہے میرے دو بڑے ہی خوبصورت ای ایم از بیٹھے ہوئے ہیں دوستو یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے کچھ بات بولی تھی کل ہم جب لائیو میں تھے میں آپ کو کیا بات کر رہا تھا اس کینڈل کلوزنگ کا ویٹ کرو یہ ایک مرتبہ اوپر ہو گئی پھر یاد ہے میں نے کیا بولا تھا پمپنگ آئے گی کیا یہ پھر پمپنگ دبا کے پمپنگ ہوئی ہے یہ بات یاد ہے کسی کو یہ جو کراس آور کا میں دو تین دن سے آپ کو رکھوا دیئے میں نے یہ دو ایم اے بھی اور یہ جیسے ہی کراس آور ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس بٹکوائن کے اندر پمپنگ آئے گی یہ بات یاد ہے یاد ہے جس کو وہ مجھے ذرا کمنٹ سیکشن میں فورا بتائے کہ بھائی یہ بات آپ لوگوں کو یاد ہے آل ایم ایس کلک پیوٹی فولی تینک کیو ٹھیک ہے یہ یاد ہے نا بلکل زبردست اجاز بھائی بہترین اب بی ٹی سی بیٹھا ہوا ہے ان دونوں ای ایم ایس کے درمیان اور یہ جو ہماری کینڈل بن رہی ہے فیل وقت ہمارے پاس جو فورمیشن ہو رہی ہے تقریبا ایک گھنٹہ تیرہ منٹ ریک ہے ایک گھنٹہ تیرہ منٹ کے بعد یہ اگر کینڈل نیچے کلوز ہو گئی تیرہ سو انیس ہزار تین سو ڈالر کے نیچے نا تو بیرش دوبارہ ہو جائیں گے اور وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے ایک ڈمپ دوبارہ ہمارے پاس آئے گا کیا آئے گا مجھے ذرا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ایک اور ڈمپ آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور وہ ڈمپ خطرناک بھی ہو سکتا ہے خطرناک کا مطلب ہے سترہ ہزار ساس سو پانچ سو کی رینج میں بھی جائے گا کہ سمجھ آگئی یہ بات کیا بتاروں میں مجھے ذرا کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ انہیں بتانا ہے دوستو کہ ابھی جو میں نے آپ بہترین راجہ بھائی بہترین زبردست ڈمپ آئے گا بلکل ریڈی رہنا پہلے سے وارننگ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اکثر آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ بھائی کیا ہوگا اب دیکھو کل بول ہے پمپ آئے گا یہ کینڈل کلوزنگ اینٹری آپ نے یہاں پہ لی بھائی یہ کینڈل یہاں پہ کلوز ہوئی ہے کہتے ہیں انہیس دار تین سو ساٹھ ستر وٹیبور پہ پے نا آپ نے legit لی لی اب اگر یہاں سے بھی آپ نے انٹری لی ہے اور اپنا آپ نے اسٹاپ لوس یہاں رکھا ہوگا یہاں رکھا ہوگا انہیس ہزار ایک سو انہیس ہزار چلو انہیس ہزار کے ہی رکھا ہوگا نا کیا ہے تین اہ آر تین سو ستر تین سو ستر پہ اگر آپ کا رسک یہاں کا رہا ہے میں یہ بھی کر کے دکھا ہوں یہ رہا آپ کا یہ اور آپ سب کو پتہ ہے میں پچھلے دو دن سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے خود بتا دو اس کی ٹریڈ کیسے نہیں بنتی میں نے کہا بولا ہے انیس ہزار پہ بھی اگر آپ کا اللہ بلہ کر رہا ہے آپ کا سٹاپ لاؤس بیٹھا ہوئے نا اور لیٹسے آپ انیس ہزار اگزیکلی نہیں بولتے آپ چلو پچاس روڈر پیچھے آجو میں نے ہمیشہ بولا ہے سیفٹی پہلے رکھا کرو لیکن اپنا کیا کہتے ہیں رسک کم لو اگر آپ نہیں ہو تو یہ میں صرف اس کے لئے دکھا رہا ہوں رسک ریوارڈ رشے کے لئے دکھا رہا ہوں اور انٹری دیکھ لو وہیں پہ بن رہی ہے زیادہ اوپر نیچے نہیں بن رہی ہے انٹری ٹھیک ہے انٹری کے اندر آپ کے بعد تھوڑی بائنگ زون بھی ہوگی اب جیسے اب یہاں پہ اگر آپ کی کینڈل کلوزنگ ہوتی ہے تو یہاں تک آپ کی بائنگ ہونی جائیے نا انہیں سا ڈھائی سو دو سو اس طرح تک تو آپ کی سمجھو یہ تو بائنگ زون ہی ہوگئی نا تو یہاں پہ یہ آلموس ون پوائنٹ نائن تک کا آپ کا ریشو نکل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس مارکٹ کے اندر اس طریقے کا رسک ریوارڈ ریشو کافی اچھا ہے اور اگر آپ نے پروفٹ بنایا ہے تو بہترین ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہاں پہ بن رہا ہے یہ بن رہا ہے انہیں دو سو نو سو پچاس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہاں تک ہمارا بیٹی سے گیا ہے ایسی کو نائن 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 نائنٹین تھاؤزن نائن ففٹی ون تک گیا نا تو ایزیلی اگر آپ کا ففٹی تک ہوتا اللہ خیر صلی اللہ آپ کا اچھا یہاں پہ ریشو نکلتا اور آپ نے اس کے اندر پروفٹ ہوتا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے میں شورٹ کرنے کو نہیں بول رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں شورٹ کرنے کا نہیں بول رہا ہوں بسی کو ڈپ کی بائنگ کرو میں یہ بول رہا ہوں سپورٹ کے اندر ڈپ کی بائنگ کرو ڈاٹ اگر ڈپ میں آتا ہے تو 5.95 ہے جو کی پریویسلی یہ والی جو ہماری یہ ٹریٹی یہ پرانی ہے نا یہ پرانی والی ٹریڈ ہے اس کا سٹاپ لوس تھا 5.95 جو کہ ہٹ ہو گیا تھا یہ پانچ ٹریٹ یہ بعد ایک سٹاپ لوس ہٹ ہوا تھا ڈاٹ کی لگتا رہا ہوں وہ پانچ ٹریٹ لیتی اس میں ایک سٹاپ لوس ہٹ ہوا ہے خیر پوائنٹ اس میں یہ بول رہا تھا کہ پہلے میں آپ کو بول رہا تھا اس پہ سٹاپ لوس ہے اب میں بول رہا ہوں یہ یہاں پہ آئے تو بائے کر لینا ہر حالت میں بائے کر لینا 5.93 تک ہے کہ تھوڑی بہت وقت لگتی ہے تو وہاں پہ بھی تھوڑا بائنگ ہو جانے چاہیے ہماری 5.95 پہ چھوڑتا نہیں ڈاٹ کو نا سپاٹ کے اندر اور یہ سپاٹ کی ہی سکیلپ میں نے آپ کو دی بھی ہے ٹھیک ہے کینڈل کلوزنگ کے واپس بتا دے کون سی کینڈل کلوزنگ تو میں یہ بول رہا تھا کہ یہاں پہ اچھا کینڈل کلوزنگ یہ والی 9300 کی بول رہا تھا 9300 کی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک مائنر ری ٹیسٹ ہمارا یہاں ہوگی ماؤنس بیک بن سکتا ہے اگر فور آور کی کینڈل کلوزنگ پھر یہاں سے بھی نیچے ہو جائے تو پھر ریڈی ہو جانا اور کیا کرنا ہے بائنگ کے لیے ریڈی ہو جانا پھر پروفٹ نہیں بک کیا غلطی آپ کی اب اس میں ٹھیک ہے ابھی بھی دیکھو اگر آپ نے لیٹسے یہاں پہ آپ کا 10 ڈالر کا پروفٹ ہو رہا تھا یہاں پہ ابھی بھی آپ کا دو تین ڈالر کا پروفٹ ہو رہا ہے نا تھوڑا سا سیل کرو اپنے ڈالر کو ریلیس کرو اپنے ڈالر کو اپنے کرپٹو کو سیل کر کے ڈالر میں واپس ہاؤ کیوں نیچے آئے گی مارکٹ آپ کے پاس ڈالر جب نہیں ہوں گے تو آپ خرید ہوگے کس سے ابھی جو اس چیز میں پروفٹ میں بیٹھے ہو اس سے تھوڑا سا بہار آؤ تاکہ ڈالر آپ کے پاس موجود ہو جب مارکٹ دوبارہ نیچے ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ڈالر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ تو میں ڈاؤن سائیڈ کی بات بتا رہا ہوں ابھی جو کرنٹ مارکٹ میں چل رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی مارکٹ اس میں یہ دکھو بڑی بڑی انڈیسائیسیو بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آج ہے جمعے کا دن جمعے کے دن آپ کو پتا ہے دبا کے والیٹی ہوتی ہے جو کہ آج کے دن ہم نے پروفٹ بوکنگ کے لیے یوٹیلائز کی ہوگی یقیناً آپ لوگوں نے کی ہوگی اس کے علاوہ ابھی اگر ہمارے پاس مارکٹ یہاں سے یہ جو کینڈل ہے ہماری یہ اگر کلوز ہوتی ہے انیس ہزار پانچ سو ڈالر کے اوپر تو ہمارے پاس بیس ہزار ڈالر بریک آؤٹ ہمارے پاس یہاں پہ اچھا خاصا اس کے انکان بڑھ جائیں گے تقریباً سیونٹی پرسن پھر بلش ہو جاؤں گا میں فور آور کے ٹائم فریم کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو پھر یہاں پہ بیس ہزار ڈالر مجھے لگتا ہے ایزلی بریک آؤٹ ہوگی اور یہاں پہ بیس پانچ سو تک کا ہمارا اگلا ٹارگٹ بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی کینڈل کلوزنگ کی کنفرمیشن کی بات ہے ساری کہ کینڈل کلوزنگ کس طرف ہوتی ہے اگر تو صحیح ہو گئی تو پھر خیر ہے ونڈا نہیں تو آپ کے بعد دوبارہ اپورچنیٹی آجے گی کہ آپ خریداری کرو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے یہاں پہ بائنگ کسی چیز کی کرنی ہے اب جیسے دیکھو میں بول رہا ہوں آپ کو نیچے آ سکتی ہے مارکٹ اور میں یہاں پہ آپ کو ڈوٹ کی ہوئی بائنگ کروا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹ کے اندر ابھی انٹ لی جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی منیجمنٹ بھی کرنی ہے منیجمنٹ میں کیا ہے آپ نے پارٹ کے اندر انٹری لینی اور اپنے سٹرکٹ رکھنا ہے اور یوز کرنا ہے موقع آنے پر موقع آنے پر اس کو یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اٹھارہ ہزار کی جو سپورٹ لیول ہے یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے نا تو وہاں پہ ہمارے پاس مارکٹ نیچے مزید گرے گی جو کہ ساڑھے سترہ ہ پر ہمارے پاس انٹریز بنتی ہے اس صورت میں مجھے لگتا ہے ڈاؤڈ ہمارا ساڑھے پانچ ڈالر پہ جا کے بیٹھ جائے گا اور ساڑھے پانچ ڈالر پہ ہمارے پاس اگر ڈاؤڈ جا کے بیٹھتا ہے تو آبیسلی پھر وہاں پہ کافی زیادہ ایک مارکٹ بہت زیادہ رسکی لیول پہ بیٹھی بھی ہوگی ٹھیک ہے جس میں اوورال پوری کی پوری مارکٹ تباہی کی اوپر برنک آف سمجھو وہ بلکل ایج پہ آج ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پاس مار دے گی اور وہاں پہ صرف ڈاؤڈ وٹ نہیں وہاں پہ بیٹھ کوئن بھی بولے گا کہ بھائی ابھی کوئی ٹریڈ نو ٹریڈ زون ہے ہاں لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ نے وہاں پہ اکیملیشن کرنی ہے جیسے مانا ہوگیا جیسے آپ کو مانا کا بتایا ہے ڈاؤڈ کو جن لوگوں کا خریدنا ہے ایتھریم کو جن کو لینا ہے ایتھریم بھی اس ٹائم پہ ہو سکتا ہزار ڈالر تک ہمارے پاس مار دے تو وہا اپنے سپورٹ کے اندر آبیسلی شورٹرم مٹرم آپ کا جو بھی پوٹفولیو کے حساب سے آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے انویسٹنگ کرنی ہے پھر آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچو گے لیکن کیا کیسے کرو گے جب تک آپ اپنے آپ کو پورا پورے پوٹفولیو کنسیڈر نہیں کرو گے ساری طریقے صحیح ساری چیزیں صحیح سے نہیں کرو گے تب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی ٹھیک ٹھیک ہے میں نے ایک آپ کو آؤٹلائن دے دی ہے اس کو فالو کر لوگے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی دوستو میں نے بہت ساری اس میں آپ کو باتیں بتا دیئے ابھی میرے بھائی یہ ابھی میں اس کا جو مطلب ہے نا میں کیوں نہیں کر رہا ہوں اگر یہ امپورٹنٹ ہوتا نا میں یہ کرتا ابھی اس سے زیادہ چیزیں امپورٹنٹ ہے اور وہ جو جس چیز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ اس سے دس گناہ زیادہ بھی امپورٹنٹ ہے بہت ساری یہ ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھو جو چیز ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز صحیح ہو لیکن وہ ضروری بھی ہو ہو سکتے کوئی چیز ضروری ہو زیادہ ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں بول رہا آپ غلط ہو گیا کچھ میں بول رہا ہوں ابھی کوئی اور چیز ضروری ہے جس کو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا ہے میں پچاس چیزیں ایک ساتھ بتاؤں گا نا وہ ساری چیزیں ہمارے میں نیو کامرز بھی ہیں کچھ لوگ ایک آت دو مہینہ ہوا ہے تو ہر کوئی کنفیوز ہو جائے گا اس میں تو میں انہی چیزوں پر فوکس کرتا ہوں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جب مجھے ویکلی کے ٹائم فریمز دکھانے ہوتے ہیں میں آپ لوگو ویکلی کے بھی ٹائم فریمز دکھاتا ہوں جب مجھے آپ کو منتلی کی کینڈلز دکھانی ہوتی ہے میں آپ کو منتلی کی دکھا دیتا ہوں ابھی مجھے یہ امپورٹنٹ لگ رہا تو میرا ابھی فوکس اس پر رول لنک میں سٹک ہوں ایوریج بائنگ سترہ ہے پلیز چھوڑ دو یار اس کو چلے جائے گا اوپر سٹیکنگ پر لگا کے چھوڑ دو ایوریم کو بتاتا ہے بتایا تو ہے بیو ٹی سی کے ساتھ رون کا ٹی پی ایک دفعہ کنفرم کر دیں رون کا کیا بائیں گے کیا تحریکہ ہے مجھے پتاؤ تو صحیح کیا پوری ٹریڈ بتایا کرو یار اینی سیجیشن بھائی اس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے نوید بھائی اور یہ جو اس طریقے سے نام ہے نا میں تو آپ کو بولوں گا آپ بھی آوائیڈ کریں پتہ نہیں کیا بھلا ہے اس کو چھوڑ دو بھائی ڈبلیو سی ایف جی پتہ نہیں کیا چیز ہے مارکٹ کیب بھی سپورٹ پہ بیٹھا ہے سر مارکٹ کیب سپورٹ پہ بیٹھا ہے خیر مارکٹ کیب is not important right now نہیں مارکٹ کیب تو سپورٹ پہ نہیں بیٹھا یہ کونسی سپورٹ ہے 9.20 ڈبلیو ڈالر کی سپورٹ ہے یہ تو پمپ ہوا ہے پھلا اور ابھی یہ تھوڑا ہوا میں بیٹھا ہے اس کو آنے ہو نیش ہے اور یہاں سے یہ ڈومننس پمپ لے لیا نا تو پھر مزہ آ جائے گا ہارڈ کوئن کے اندر جو مار پڑے گی نا پھر مزہ آ جائے گا مجھے اپ blaise مجھے بعد review بھائی بی ایف پتھا نہیں کیا چیزیں میرے بھائی میں بھی پہلی باری سن رہا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں گول کا بتا دے بھائی ڈبلیو سپورٹ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا مجھے ابھی ریشنٹلی بنے نہیں دیکھا ہے موانا 6 months تک کتنا بم کر سکتا ہے 3$ 3.5 اس طرح کا مجھے لگ رہا ہے آپ سگنل دیا کرو نیو موڈریٹرس کے سگنل کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی ٹیم اچھی ہے بھائی ماتک برو کو پروفٹ بک کرو میں اٹک کے اندر یہ میں کون کون سے لگائی اپنا بتا دے جن نیو گروب جوائن کیا ویلکم مہسن بھائی ایک بیٹ کانگا ہے میرا چارٹ کانگیا ہے چارٹ ہی نہ کرنی آ رہا میرے ایے میں لگے ہوئے 600$ 9$ 14$ 21$ 25$ 100$ 200$ 300$ کو نہیں دیکھو ابھی ٹھیک ہے تو یہ بات ہے سبی پلیز گولڈ کا بات گولڈ کا کیا بتانا ہے آپ لوگ جو پوچھے رہے مات کو پوچھا بھی ہے میں نے گولڈ پہ کیا کرنا ہے پلیز اگین بی ٹی سی ایکسپلین کینڈل انہیزار تین سو کی نیچے نہیں ہو انہیزار پانچ سو کے اوپر ہو پوزٹیو ہے تین سو کی نیچے نیگٹیو ٹھیک ہے اور ڈم کے لیے ریڈی رہو اسان ایک جملے میں بتا دیا خوش ڈاٹ کم پم کیسی باتیں ہیں یہ میرے میں اگر میرا بس چلے تو میں ابھی بولے ہوئے پمپ ہو جا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا کنسولیڈیشن میں وقت لگتا ہے کنسولیڈیشن کب تک ہوتی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا دنیا میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات کنسولیڈیشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے ایتھیریم کے انیلیسس کر دیں ایتھیریم میں ابھی انٹری نہیں لینا لانگ وانگ کی پوزیشن نہیں کھول لینا اور جو بہت اتابلے ہو رہے نا شورٹ کرنے کے لیے ان سے بھی گزارش ہے اس کو چھوڑ دو ابھی اپنی جان پہ وہ ساڑھے بارہ پہ آئے وہاں اٹھا لینا ساڑھے بارہ پہ بول کے گیا تھا ہے ایک ہفتے سے بول رہا ہوں اٹھا لو ساڑھے بارہ پہ کافی عرصے سے آپ کو بول رہا ہوں ساڑھے بارہ پہ اٹھا لینا ٹھیک ہے نا تو یہ بات ہے چلے جی دوستو یہاں پہ آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھا کریں ٹھیک ہے جی پھر آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی تینک یو فور ووچنگ اللہ حافظ